پاکستان کرکٹ ٹیم کے جارے مزاج اپنر بلے باز فخر زمان کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے اس وقت بہت ہی اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کیونکہ پی سی بی اور فخر زمان کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور فخر زمان پاکستانی ٹیم میں کب تک واپسی کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بھی مکمل ڈیٹیلز سامنے آ گئی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فخر زمان کو سٹار بلے باز بابر آزم کے حق میں ٹویٹ کرنا مہنگا پڑ گیا تھا جس کے نتیجے میں فخر کو نہ صرف آسٹریلیا دورے سے باہر کیا گیا بلکہ انہیں پی سی بی نے سنٹرل کنٹریکٹ سے بھی محروم کر دیا تھا اس کے بعد خبریں گردش میں تھیں کہ فخر زمان انٹرنیشنل کرکٹ سے روٹائرمنٹ لے سکتے ہیں لیکن اسی معاملے پر جب پاکستان ٹیم کے نائے وائٹ بول کیپٹن محمد رزوان سے پوچھا گیا تو رزوان کا کہنا تھا کہ فخر ایک چیمپین کھلا رہی ہے اور وہ اکیلے دم پر میچ جتوانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اور ساتھ ہی رزوان کا یہ یہ بھی کہنا تھا کہ وہ فخر زمان کی واپسی میں اپنا رول ضرور پلے کریں گے اور رزوان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے ریپورٹس کے مطابق جشتہ روز چیئرمن پی سی بی سے وائٹ بول کیپٹن محمد رزوان نے اسٹریلیا دورے کی روانگی کے موقع پر فخر زمان کے معاملے پر بات کی ہے جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی فخر زمان سے بازابتہ رابطہ کیا گیا ہے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ فخر زمان کو سینٹرل کنٹریکٹ بہت جلد ملنے جا رہا ہے جبکہ فخر زمان کی واپسی کے حوالے سے جو بڑی خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق دورے ساؤٹ ایفریقہ کے دوران فخر زمان کی واپسی کنفرم ہے اس حوالے سے مزید جیسے جیسے لیٹ ٹیسٹ اپ ڈیٹس آتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ